اوزو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آج کچھن لذت میں بناتے ہیں کف سیرپ یہ ہوم میٹ کف سیرپ ہے صرف دو چیزوں سے بنے گا بہت ہی زیادہ ایفیکٹیو ہے اور دیکھیں اس میں ہم جو اجزہ استعمال کریں گے بہت ہی کم ہوں گی اس میں ہم فلیک سیٹس یوز کریں گے فلیک سیٹس جو ہے یہ ڈرائی کف کے لئے بہت ہی کارامت ہے اور یہ ایکسپیکٹورینٹ بھی ہے اس کے ساتھی ساتھ جو ہے یہ واسو ڈائلیٹر ہے جنگ دمہ میں اور استھمہ میں بہت فائدہ کرتا ہے اس کو بنانے کا طریقہ بہت آسان ہے آئیے ہم اسے تیار کرتے ہیں اور اس کو لینے کا طریقہ بھی بہت آسان ہے جب پیٹ خالی ہوتا ہے کھانے سے پہلے تو صبح تو پہر اور شام آپ اسے بنائیے یا بنا کے رکھیے آپ اسے دو تین دن کا سیرپ اور اس کو یوز کریے ہوم میٹ کف سیرپ بنانے کے لئے ہم نے جو اجزہ ہیے ہیں ان میں یہ علسی کے بیچ ہیں جسے فلیک سید بھی کہتے ہیں یہ بہت اچھے ایکسپیکٹورینٹ ہوتے ہیں جب میں ہمیں بلغم کو نکالتے ہیں یہاں ہم نے جنجر لیا ہے جنجر کے خواست سبھی کو معلوم ہے انٹی سیپٹیک انٹی وائرل ہوتا ہے اور وارٹر لیا ہے ایک کپ ساتھی ہم نے یہاں شہد لیا ہے تو آئیے اس کو تیار کرتے ہیں بہت آسان طریقے سے پیان رکھ دیا ہے ہم نے اس میں جو ہے ون کپ وارٹر ڈالیں گے اس کو بائل ہونے دیں گے اس میں اچھے طریقے سے بائل آگیا ہے اب ہم اس میں جنجر کے پیس کو ہم نے ایک انچے کے پیس کو ہم نے اس طریقے سے گریٹ کر لیا ہے یہ ہم اس میں ڈال دیں گے اور ساتھ ہی ہم اس میں ڈالیں گے فلیک سیٹ فلیک سیٹ ہم ون ٹی سپون ڈالیں گے اس کو ہم ڈھاپ دیں گے لو فلیم پر اس وقت تک پکائیں گے جب تک یہ ہاپ نہ ہو جائے وارٹر ویورز اس کو بہت اچھی طریقے سے بائل آ چکا ہے اب ہم اس کو اتار کے چھان لیں گے ویورز دیکھیں ہم نے اس کو چھان لیا ہے یہ ہاف کپ ہو گیا ہے اب ہم اس میں شہد ملائیں گے یہ گھر کا ہی شہد ہے نکالا ہوا آپ کسی اچھی بران کا لیجئے گا اس میں ہم اچھی طریقے سے ملائیں گے یہ بن کے تیار ہے اس کو سرف کرتے ہیں ویورز اسے ہمیں ڈسکارڈ نہیں کرنا ہے اس کو ہم ڈھاپ کے رکھ دیں گے دوسری بار اس میں پانی ڈال کے پھر ہم ایک مرتبہ اس کو بائل کر کے اسی طریقے سے اس کا ایک سرف بنائیں گے یہاں ہم نے اسے سرف کر لیا ہے تین لوگوں کے لیے ہے یہ اس کو بنائیے یہ بہت زیادہ افیکٹی ہوتا ہے اور ہمیں دعاوں میں یاد رکھئے السلام علیکم